مورار اسٹیجلہ اسپطال ان دنوں عویدانگ لوگوں کی اگتیویدیوں کا ڈبنا ہوا ہے یہاں مریچ اور ان کے پریجنوں کے علاوہ ایسے لوگ بھی اسپطال میں اپنا اسٹائی ٹیرہ جمائے ہوئے ہیں جو آوارہ قسم کے ہیں اس کا ناجارہ بیٹی روچ اس سمیں دیکھنے کو ملا جب رات کے سمیں دو مائلاؤں کے ایک یوگر میں مارپیٹ دیکھنے کو ملی خاص بات ہے کہ مائلاؤں پر دونوں ہی سرہ پیئے ہوئے تھے ایک دوسرے کے ساتھ مارپیٹ کلابہ وہ ایک دوسرے کو گالیاں بھی بھک رہے تھے جس سے اسپطال کے مریجوں کے یواؤں کافی از سہر دیکھیں گئے انہوں نے پولیس کو بلانے کی بھی ان جھگڑ رہی لوگوں کو چھتاو نہیں تھی لیکن اس کا ان پر کوئی اثر نہیں ہوا لیکنی ہے کہ پچھلے دنوں ہی جلہ اسپطال کے پروندن اور پولیس نے اسپطال میں عوید روپ سے ٹھیرے ہوئے لوگوں کو وہاں سے بھگایا تھا لیکن اس پر اسٹھائی روپ سے لوگ نہیں لگ سکی ہے یہی کارن ہے کہ یہاں آنے والے مریج اور ان کے پریوار آوارہ قسم کی لوگوں کی حرکتوں کے قرآن پساند ہوتے رہتے ہیں موسیقی 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 چوری جا پاٹی ہوگی موبائل کی چوری ہوگی اس پر کار اس پر آنکس لگانا پڑے گا تو ہم ایسے کبھی کبھی رات میں آتے ہیں اور دیکھتے ہیں سر جلچ کی سالے مرار میں کچھ محلائیں ملب بھیماری کا بھانہ بنا کے لیٹی ہوئی تھی اور پرشاہدان دوارہ لے کے ان کو اٹھایا گیا کل ڈاکٹر آلو پروہ دوارہ مجھے سوچنا دی گئی تھی کہ کچھ سندگ محلہ ہے وہ لگاتار ڈاکٹروں کی اوپیڈی میں آ رہی ہے اس سوچنا پر میرے دوارہ پولیس بل اور ایفار بھی بھی گئی تھی ان کے دوارہ بتایا گیا کہ کچھ سندگ محلہ ہے اور بھی اس کے علاوہ ہسپٹل میں تھی جو ہاں بنا گزا ہے آسرہ گھاڑی اس کو گھتے ہیں اس سے وہاں تراسی بھی کر کسی مریجی کے ساتھ اندرنین گروہ میں نہیں تھی ان سب کو اٹھایا گیا ہے اور اسپطال پرساسم کو بھی اس بات کے لیے تاقید کیا گیا ہے کہ وہ اپنے گارڈ سے اس بات جو گھنگ گٹ پر رہتا ہے اس سے اس بات کی پشتی کرا لیں کہ جو مہلہ یا پروس جو بھی اندر جا رہا ہے اس کا کوئی نہ کوئی بیتی ہسپٹلی کے اندر بڑھتی ہے تب ہی اس کو پرویس کرنے دیایا جس سے ایک مہتکون استان پر کسی مرکار کی کوئی اسماجک گدھبیتی سنچالت نہ ہو ستا